اسلام علیکم سے زیادہ تصدیق شدہ کوویڈ نائنٹین مریز ہیں اور اس بیماری سے چار سو کی موت واقع ہوئی ہے نیو یاد میں ایک سو سترہ واشنٹن میں پچانوے اور کیلیفونیا میں تیس اموات ہو چکی ہیں امریکہ نے کرونا وائرس کا علاج تلاش کرنے کے لیے ملک کے سولہ سپر کمپیوٹرز کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا ہے کمپیوٹرنگ پاور کا استعمال کردے وے کوویڈ نائنٹین کا علاج تلاش کرنے کے لیے اسی طرح کی کوششیں فولڈنگ ہوم نے بھی کی ہیں جو ایک عالمی حجوم سورسنگ پلیٹ فارم ہے جو پی سی سارفین کو مختلف عالمی بیماریوں کی تحقیق کے لیے اپنے گھریلو کمپیوٹر سے اضافی طاقت اتیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ ویس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا وائٹ ہاؤس آفیس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پالیسی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں واقعہ سولہ سپر کمپیوٹر جن میں دنیا کا سب سے طاقتور سامت شامل ہے اپنی تین سو تیس پیڈ فلاپس مضبوط کمپیوٹنگ صلاحیتوں کو کرزے دے گا تاکہ محققین کو کرونا وارس کے خلاف دعویٰ اور ایک ویکسین تلاش کرنے میں مدد ملے امریکی چیف ٹیکنالوجی آفیسر مائیکل کرٹسیوس نے کہا ہے امریکہ کو ویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے ہی کٹھا ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج اور ایک ویکسین کے لیے سائنسی تحقیق کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ہمارے عالمی میار کے سپر کمپیوٹرز کی پوری صلاحیت کو جاری کرنا ہے سپر کمپیوٹرز ہر سیکنڈ میں بے حساب مقدار میں حساب کتاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انسانی جسم میں انواعوں اور پرچینوں کے طرز عمل کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اسی طرح محققین کو یہ تیہ کرنے میں مدد مل جاتی ہے کہ کونوی مرقبات خاص بیماریوں کے خلاف سب سے زیادہ معصر ثابت ہوں گے جیسے کوویڈ نائنٹین یعنی یہ کمپیوٹرز یہ پر اشگوئی کر سکتے ہیں کہ کون سا کیمیائی مرقب پرٹینوں کو روکتا ہے جسے کرونا وائرس جسم میں صحت منخلیوں کو باندھنے اور انفیکشن کے لیے استعمال کرتا ہے الٹرا سٹرکچر مورفولوجی کی نوائش دوزار انیس کے ناویل کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے ذریعے کی گئی ہے جسے چین کے وہان میں پہلے سانس کی بیماری کے پھیلنے کی ورعہ کے طور پر شناخت کیا گیا تھا بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کی جانب سے جاری کردہ ایک مثال میں دیکھا گیا ہے ان سولہ سپر کمپیوٹرز کی متحدہ طاقت کا انتظام کوویڈ نائنٹین ہائی پروفارمس کمپیوٹنگ کنسوریشم کرے گا جس سے ماہرین تعلیم کاروباری داروں اور حکومت کی تحقیقی درخواستوں کا جائزہ لیں گے کنسورشم یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کون سی تجاویز ان سپر کمپیوٹروں کے ذریعے مادلنگ کی جائیں گی سمیٹ کے کنسرکٹر آئی بی ایم کے مطابق سمیٹ سپر کمپیوٹر کا پہلے ہی دو بار استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ آٹھ ہزار کیمیائی مرقبات کا تجزیہ کر سکیں اور انہیں سیونٹی سیون پرسنٹ امید افضائشیہ کی فیرست میں شامل کریں جو نئے خلیوں کو متاثر کرنے کی کرونا وارس کی صلاحیت کو متاثر کرنے کے قابل ہیں فولنگ ہوم نے عالمی سطح پر حجوم سورسنگ کمپیوٹرنگ پلیٹ فارم نے فروری کے آخر میں کمپیوٹرنگ مادل کے میکنزم کو بھی چلانا شروع کیا کہ کس طرح کرونا وارس انسانی جسم کو متاثر کرتا ہے فولنگ ہوم ایک لاکھ سے زیادہ عام پی سیوں کو متحد کرتا ہے جن کے سارفین نے اپنی غیر استعمال شدہ طاقت کو ایک کمپیوٹنگ نیٹ ورک میں ڈالنے کے لیے رضا کارانہ طور پر کام کیا اگرچہ ہر پی سی ایک اور سوپر کمپیوٹر سے سینکنوں ہزار گناہ کمزور ہے لیکن ان کی متحدہ کمپیوٹنگ طاقت ممکنہ طور پر ایک کی بلندی تک پہنچ سکتی ہے امریکی طیبی ماہرین کے مطابق دنیا کے تیز درین سوپر کمپیوٹرز نے ایسے کیمیکلز کی شناخت کی ہے جو کرونا وارس کو بھیلنے سے روک سکتے ہیں کرونا وارس دنیا بھر کے سائنس دانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے اس کے بھیلنے کی رفتار کی وجہ سے ویکسین کی تیاری میں بھی تیزی لانے کی ضرورت ہے امریکی ماہرین کے مطابق دنیا کے تیز درین سوپر کمپیوٹرز نے ایسے کیمیکلز کی شناخت کی ہے جو کرونا وارس کو بھیلنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ کیمیکلز ویکسین کی تیاری کے جانب اہم قدم ہوں گے سوپر کمپیوٹرز عام کمپیوٹرز کے مقابلے میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پراسسنگ سر انجام دیتے ہیں ماہرین کے مطابق جن کا تیار کردہ سوپر کمپیوٹر امریکہ کے سوپر کمپیوٹر سے زیادہ جدید اور تیز رفتار ہے سین این کی ریپورٹ کے مطابق آئی بی ایم کا یہ سوپر کمپیوٹر مسنوعی ذہانتوارے دماغ سے لیس ہے جو ایسے ہزاروں تجزیہ کر سکتا ہے جسے یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ کون سی مرکبات موثر طریقے سے وائرس کو خلیات کو متاثر کرنے سے روک سکتے ہیں ایک بار مرکبات کی شناخت کے بعد تجرباتی طور پر ان کو آزما کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے کیمیکلز زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اس سوپر کمپیوٹر نے ایسے سیونٹی سیون کیمیائی مرکبات کی شناخت کی ہے جو کہ موثر ترین ویکسین کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس سے پہلے یہ کمپیوٹر الزائمر کا باعث بننے والے خلیاتی سسٹم کی شناخت افیون کی لت جیسی آدات میں کردار ادا کرنے والے جینز کے تجزیے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی پیشگوئی کر چکا ہے محققین نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ہمارے نتائج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے تاہم یہ نتائج مستقبل کی تحقیقی مطالعہ جات میں مدد دے سکیں گے اور زیادہ موثر ویکسین بنانا آسان ہو جائے گا سیکریٹری جنرل اقوام امددہ انتینیو گوتریس نے دنیا سے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا تنازیات کو فوری ختم کرے سیکریٹری جنرل اقوام امددہ انتینیو گوتریس نے کہا کہ جنگ سے متاثرہ ممالک میں نظامیں صحت تباہ ہو چکا ہے دنیا کو کرونا وائرس جیسے چیلنج کا سامنا ہے انتینو گوتریس نے کہا کہ جنگ سے متاثرہ ممالک میں بچے اور خواتین متاثر ہو رہے ہیں یہ وقت قومیت مسلک اور عقیدے کی جنگ کا نہیں وائرس سے لڑنے کا ہے دنیا بھر کے ممالک کو کرونا وائرس جیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے دوستو کرونا وائرس کے باعث جہاں سعودی مملکت نے اہم ترین فیصلے لیے ہیں وہیں پر مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام سنبھالنے والے ہرمین کمیٹی کی جانب سے بھی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن کے تحت ہرمین شریفین میں لوگوں کی تعداد محدود کر دی گئی ہے سعودی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز ہرمین کی انتظامیہ نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے جس کے تحت مسجد الحرام کے بیشتہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں صرف بڑے دروازے کھولے رکھے ہیں سعودی سرکاری نیوز اجنسی ایس پی اے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہرمین شریفین کی انتظامیہ کمیٹی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے سنوار کے روز ایک حکم جاری کروا کر مسجد الحرام کے تمام دروازے بند کروا دیے ہیں تاہم وہیں پر کچھ بڑے دروازوں کو کھولا رکھا گیا ہے اس اقدام کا مقصد مسجد الحرام میں لوگوں کی آمد کو محدود کرنا ہے تاکہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے نمازیوں کا تحفظ ہو سکے حرم شریف کے بیشتر دروازوں کی بندش کا فیصلہ محکمہ صحت کے ذمہ داروں کے مشوروں کے بعد کیا گیا ہے تاکہ ظاہرین کی زندگیوں کو کرونا سے لاحق خطرات گھٹائے جا سکیں مسجد الحرام کے سو سے زائد دروازی ہیں جن میں سے کچھ دروازے کئی کئی میٹر چوڑے اور اونچے ہیں کچھ درمیانے اور کچھ چھوٹے سائز کے ہیں جمعت المبارک سے دونوں مقدس مساجد کے بیرونی سہنوں میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی یہ پابندی آرزی نویت کی ہے ہرمین شریفین کے انتظامیاں کے ترجمان کے جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آگاہ کیا گیا ہے کہ نمازیوں کو دونوں مساجد کے بیرونی سہنوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تمام ظاہرین اور نمازیوں کو چاہے کہ وہ انتظامیاں کے ساتھ برپور تعاون کریں تاکہ کرونا وائرس کی وبا کو موثر طور پر کابو پانے میں مدد مل سکے ہرمین شریفین کے انتظامیاں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی سطح کو مزید بلند کر دیا ہے جراسیم کشمواد کے ساتھ صفائی کا عمل بڑھا دیا گیا ہے جدید ترین آلات اور مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبی کو جراسیم سے پاک رکھنے اور ان کی تطہیر کے لیے پینتی سو اہلکار معمور کیا گئے ہیں دوستو جس طرح سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہیں سعودیہ رب نے بھی اس بیماری نے اپنے پنجے جماع دیئے ہیں اور بہت سارے سعودیہ ربیہ کے جو لوگ ہیں وہ موت کے گھاٹ بھی جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار بھی ہوئے ہیں جہاں پر خانہ کعبہ میں تواف کا عمل روک دیا گیا وہاں پر نماز بعد جماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے نماز جمع پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ 21 روز کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں کس طرح سے اس سے نجات دیتا ہے اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عفض و امان میں رکھ اور اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور دوستو یہ بڑی پریشانی کا وقت ہے کہ ادھر رمضان کی آمد آمد ہے اور اس وبا نے پنجے بھی گاڑ لیے ہیں اور کرفیو کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو ضروریاتی زندگی خریدنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اس میں سبزی فروٹ وغیرہ کو استثناء تو دیا گیا ہے جو اس طرح کے بیچنے والے لوگ ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کے اپنے بزنس ہیں کاروبار ہیں ظاہر سی بات ہے اگر تین مہینے تک کوئی کاروبار بند رہتا ہے تو کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیچارے دھیاڑی کرنے والے ہیں خاص طور پر اگر میں بات کروں جو یہاں پاکستان سے سعودی عرب میں روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو اگر بند کر دیا جائے گا ان کو سیلریز نہیں دی جائیں گی تو ان کے گھر والوں پہ کیا بیٹے گی جن کے وہ بیچارے خود کفیل ہیں وہاں پر مشکل میں اپنی زندگی گزاریں گے ان کو اپنی زندگی کی پڑی ہے جان بچانے کی پڑی ہے جس طرح سے یہ وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اس سے صرف احتیاط کے ذریعے ہی بچا جا سکتا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہو سکا ہے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ گھروں میں رہیے محفوظ رہیے جب تک آپ باہر خود کرونا وائرس کو لینے نہیں جائیں گے یہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتا لینے والوں کو بھی جان بچائیے سو دوستو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ